تاریخاتنا الصحبہ والخیر في الجمعیر امام شیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تلک الائیام نداولوها بین الناس اللہ عز و جللہ قرآن اسیم الشان میں فرماتا ہے اور یہ دن ہے جن میں ہم نے لوگوں کے لئے باریاں رکھی ہمیشہ ایسا ہی ہوگا ایک گھٹ یا انسان حکومت کرے گا اور پھر دوسرا آئے گا اور پھر ایسے ہی چلتا رہے گا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے انسانیت کو حکومت صرف ایک ہی انسان کے پاس نہیں رہ سکتی ہمیشہ وہ بلکل دوسرے کے پاس جائے گی کچھ آتے ہیں جو اچھے ہیں اور کچھ آتے ہیں جو برے ہیں لوگوں کے حالات اور ان کے نظریات کے مطابق اللہ عز و جللہ آپ کو آپ کے حساب سے دیتا ہے تو جیسے ہی جیسے آپ ہیں ویسے ہی حکمران کے آپ صحیح ہوتے ہیں اس لیے تو ہمیں جو گزر گیا اس کے لیے مایوس اور اداس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ہوا وہ گزر گیا جیسے کی عرب لوگ کہتے ہیں مافاتہ مان گزرا ہوا کل مر چکا ہے اور ترکش میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے جو کی گزر گیا یہ ہو چکا ہے اب ہمیں اس سے سبق لینا ہے اور ان غلطیوں سے سیکھنا ہے ان سے دور رہنے کے لیے اور ان غلطیوں کو دھورانا نہیں ہے جس سے کی ہم اپنے اوپر برے وقت اور حالات نہ لائیں برے آمال نہ لائیں ہمیں اس پر دھیان دینا ہے بلکل لوگ مایوس ہوں گے جو ہوا اگر آپ کر بھی کہا سکتے ہیں جو گزر گیا اس کو آپ بدل بھی نہیں سکتے آپ کو اپنا دھیان رکھنا ہے اور اللہ کے نعمت کا شکر گزار ہونا ہے اس کا شکریہ دا کرنا ہے جسے کی نعمت جاری رہے ہیں اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے اور پھر یہ ملک جو کی اسلام کا ملک ہے اللہ کا شکر ہے یہ بڑی نعمت ہیں اور ہمیں ان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے ہمیں ان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اللہ عز و جللہ نے آپ پر احسان کیا ہے اور ہمیں ان کو ویسے ہی احترام اور عزت دینی ہے ان کی سرہانے کرنی ہے اور ان کی قیمت جاننی ہے لوگ آج کل بنا احترام کیے ہوئے جیتے ہیں بنا کسی چیز کی عزت کیے ہوئے ہیں وہ گزری ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں مگر وہ اس سے سیکھتے نہیں ہیں وہ بار بار اسی طرح کی غلطیوں میں گرے رہتے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ مایوس ہو رہے ہیں بنا کسی بات کے اگر آپ انس غلطیوں سے سبق لیں گے اور ان سے دور رہیں گے تو آپ جیتیں گے اور آپ ان برے لوگوں کو موقع نہیں دے رہے ہوں گے یہ آج کل کے دن کئی دفعہ اچھے ہیں کئی دفعہ برے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے آج سے دن اسلام کے ہوں گے چاہے یہ کتنے بھی برے دکھیں پچھلے سو سالوں سے ظلم اور کفر نے حد کر دی ہے اس قدر کہ اتنا برا اور اتنا جنگلی یہ کبھی بھی نہیں ہوا تاریخ میں ایسا کفر ایسی مخالفت کبھی بھی نہیں دیکھی پرانے زمانے میں اگر ایسا ہوتا تو اللہ عزوز اللہ ان کو ہلاک کر دیتا جس طرح کی چیزیں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ آخری زمانہ اللہ عزوز اللہ اسم تجلس رسلد کا آخری نام ہے سبور اور ہم اسی حساب سے جی رہے ہیں سبر کرنے والا بڑا سبر کرنے والا اس لیے وہ بیسے کھڑے ہیں بنا ہلاک کیونکہ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے ایسی مخالفت اور کفل اور حد پار کرنا نہیں ہوا ہے مگر جیسے کی ہم نے صحبت کی شروعات میں کہا یہ اسی طرح کے دن ہیں یہ ان کے دن ہیں جو دن آئیں گے وہ اللہ کی مرضی سے خوبصورت دن ہوں گے صاف سترے دن خوشحالی کے دن انشاءاللہ اللہ ہمیں ان دنوں تک پہنچا انشاءاللہ اور ہمیں سلامت رکھیں انشاءاللہ اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں اور اس میں خوبصورتہ فرمائیں انشاءاللہ